اسلام علیکم می یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک دم روئی جیسے نرم بیف پائی بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پائی بناتے وقت اکثر ہمیں یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں کوئی سمیل نہ ہو سالن میں اور کسی کو اگر پسند نہ آئے تو ساری محنت ہماری رائے گاں چلی جائے گی لیکن آپ اس ریسپی کو فالو کریں تو انشاءاللہ گھر میں سب ہی کو بہت پسند آئے گے اور سب ہی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے بہت ہی ٹیسٹی پائی بنتے ہیں تو چلیئے اس ریسپی کو بنانے کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پہ دو بیف کے بڑے پائے ہیں میرے پاس جنہیں میں نے پہلے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا واش کرنے کے بعد اب اس میں پیاز ایک عدد میں نے ڈالی ہے لہسن چار سے پانچ جوے ہیں وہ چھیل کے ڈال دی ہیں ادرک دو بڑے ٹکڑے اس میں میں نے ڈالے ہیں ایک ایک انچ کے تھے بڑی الائچی دو عدد لونگ تین عدد کالی میرچ آٹھ سے دس دانے سونف ایک ٹی سپون دھنیا ایک ٹی بل سپون تیز پات ایک عدد اور نمک اس میں میں نے ایک ٹی بل سپون ڈال دیا تھا اب اس میں ہم پانی اتنا ڈال دیں گے جتنے میں ہمارے پائے جو ہے نا اچھی طرح سے ڈوب جائیں اور پھر ہم اسے پریشر کوکر میں گلنے کے لیے رکھیں گے تو پریشر کوکر میں اگر آپ پکا رہے ہیں تو انہیں تیز سے پینتیس منٹ تک آپ گلنے کے لیے رکھیں گے اور اگر دیکھ جہ میں پکا رہے ہیں تو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے آپ بلکل سلو فلیم پر آپ نے انہیں پکانا ہے بعد میں اس میں میں نے ایک ٹی سپون ہلدی پاؤڈر اور دارچینی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا تھا اور وہ بھی شامل کر کے اسے کور کر کے میں نے تقریباً تیز سے پینتیس منٹ تک گلنے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ ہی ایک دوسرے پین میں دو پڑے پیاز ایک کپ کوکنگ آئل میں ڈال کر ہم براؤن کر لیں گے اور پلیٹ میں نکال لیں گے ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے پیساوا وہی سوائل میں شامل کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم فرائی کر لیں گے تو اب ہم پائیوں کا ایک سیکرٹ سمسالہ بنا لیتے ہیں جس میں یہاں پہ میرے پاس سبز الائچی ہے دو عدد کالی میرچ ایک ٹی سپون ہے لونگ چار عدد ہیں جویتری کا پھول ہے چھوٹا سا جائفل ایک چھوٹا ٹکڑا ہے دارچینی ایک چھوٹا ٹکڑا ہے سفید زیرہ ہے ایک ٹی سپون اسے ہم اچھی طرح سے پیس لیں گے اور اس مسالے کو ہم آگے چل کر استعمال کریں گے لیسن ادھرک کے ساتھ ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر تھا وہ باریک میں نے چاپ کر کے شامل کر لیا ہے اور اب کچھ پاوڈر مسالے ہیں جن میں پیسیوی میرچ ہے ایک ٹیبل سپون بھونا پیسہ زیرہ ہے ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون وہ اس مسالے میں ہم شامل کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے اور جو اب براؤن کی ہوئی پیاس تھی وہ اس میں شامل کر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر کے اسے میں دس سے پندرہ منٹ کے لیے گلنے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی تو ایک چولہے پر میں نے پائے گلنے کے لیے رکھتی ہیں اور ساتھ ہی دوسرے چولہے پر میں نے گریوی بھی پکنے کے لیے رکھتی ہے گریوی کو آپ جتنا اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا ہی سالن میں مزیدار سف لے بھرائے گا پائے جب اچھی طرح سے گل جائیں تو یخنی میں سے پائے نکال کر ہم مسالے میں شامل کر لیں گے اور یخنی کو ہم آگے چل کر استعمال کریں گے سارے پائے ہم اس مسالے میں ڈال کر اچھی طرح سے بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ تیل الگ ہو جائے اس طرح ہمارے پائے کے سالن میں کسی قسم کی سمیل بھی باقی نہیں رہے گی تو ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو فوراں سے مل جائیں گے جب پائے اچھی طرح سے بھون جائیں گے تو پائیوں کی جو یخنی بچی تھی وہ چھان کر ہم اس میں شامل کر دیں گے اور کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکنے کے لیے ہم میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے تاکہ سارا روغن جو ہے وہ بھی اوپر آ جائے اور پائیوں کی جو نلیوں میں گودہ تھا وہ آخر میں نکال کر ہم اس میں شامل کر لیں گے تاکہ سالن میں مزیدار سا نلی پائے کا ذائقہ آ جائے گودہ آپ آخر میں نکال کر شامل کریں ورنہ وہ میلٹ ہو جاتا ہے تو دیکھئے یہاں پہ بیس منٹ ہو چکے ہیں پائیوں کو گلتے ہوئے جو یخنی تھی پائیوں کی اپنی ہی یخنی تھی اور اس میں جو جوسیز نکلے ہوئے تھے پائیوں کے اس کا فلیور ہی الگ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے آپ بھی پکائیے گا یقیناً آپ کو بھی یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی جب پائے گل کر اچھی طرح سے تیار ہو جائیں گے تو آخر میں ہم سبز دھنیا اور سبز مرچیں اس میں ڈال کر ایک سے دو عبالانے تک پکا لیں گے اور جو ہم نے سیکرٹ ایک مسالہ تیار کر کے پہلے سے رکھا ہوا تھا پائیوں کا وہ آپ اس میں ایک چمچ شامل کر دیں گے یہ سیکرٹ مسالہ آپ ضرور پائیوں کے لیے تیار کیجئے اس کا بہت ہی مزیدار سا فلیور اس پائیوں کے سالن میں آتا ہے اور یہ لاسٹ میں ڈال کے اب ہم اسے ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے بس گیس فلیم اب ہم اسے بند کر دیں گے تو دیکھئے زبردست سے ہمارے بیف پائے بن کر یہاں پر تیار ہیں تو دیکھئے اس کا کلر روغن کس قدر شاندار آیا ہے یہ میں ابھی گرم گرم ہیں وہی آپ کو اس کی لک دکھا رہی ہوں تھوڑی دیر کے بعد یہ جو اس کا جو گریوی ہوتی ہے وہ بھی گاڑی ہو جاتی ہے رکھنے کے بعد اور اس میں جو مسالوں کا اپنا فلیور ہے وہ بھی اور بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے تو اب میں یہاں پر ڈیش آؤٹ کر کے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ہمارے بیف پائے کس قدر لذیذ اور روئی جیسے نرم اور ملائم بنے ہیں ذائقہ اس قدر لذیذ ہے کہ آپ خود انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور بنائیے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انٹل دین ٹیک کیر بائے اللہ حافظ